اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گی دو کوئیسٹنز کے آنسر جو کہ ہمارے ہیں ڈائننگ پلیٹ کے حوالے سے اور فیڈ روگ کے بارے میں ریسنٹلی مجھے کمنٹس آیا تھا کہ ڈائننگ پلیٹ لگانے کے بعد بابن کیس کا جو کہ تھرڈ ہے وہ اوپن نہیں آتا اس کی کیا ریزن ہے اور نمبر دو کہ اگر جیسے سنگل کے باقی مارلز ہو گئے اس ایم زیرو ٹو فور ہو گیا ان میں ڈائننگ پلیٹ نہیں دی جاتی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے ڈائننگ پلیٹ کو اجسٹ کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے تھرڈ کو اوپر لے کے آنا ہے یہ دیکھیں اب ہمارا تھرڈ اوپر آئے گا نہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہو رہا یہ کیا ہو گیا تھرڈ اوپر نہیں ہو رہا تو وہ کیا ہوتا ہے جب آپ ڈائننگ پلیٹ لگا لیتی ہے نا سم ٹائم ہم اس کو اچھے سے پریش کرتی ہیں وہ اچھے سٹرک ہو جاتا ہے تھرڈ اوپر نہیں آتا میرا تو رام سے آ رہا ہے یہ باست کا جو موٹا ہوتا ہے وہ تھرڈ اوپر نہیں آتا یا توٹ رہا ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے ڈائننگ پلیٹ کو لگانے سے پہلے آپ نے اس کو ایسی کرنا ہے اس ہول میں سے پہلے آپ نے گزار لیا اس کے بعد ہم نے اپنی ڈائننگ پلیٹ کو کرنا ہے ایڈیسٹ اس کے بعد آپ ایزیلی ایڈی کرنا چاہیں آپ ایزیلی اپنی ڈائنڈی جو ہے وہ آپ کر سکتی ہیں کیری اون ٹھیک ہے یہ یہ ہم ہٹا دیں گے اس کا سائٹ سے جو یہ چیز ہے پڑا پھر اس کے ساتھ ہمارا ڈائنگ پلیٹ ایڈیسٹ ہوگا نمبر دو اب سنگر کے باقی موڈلز ہیں ان کے ساتھ ڈائنگ پلیٹ نہیں دی جاتی ایمبرائی کرنی ہے یا بٹنز وغیرہ لگانے ہے تو فیڈ ڈوک کو ہم نے ڈاؤن کے ساتھ کرنا ہے نمبر ون سنگر کے مشین ایٹی ٹو ایٹی اینڈ ٹونٹی ٹو سکسٹی تھری کے ساتھ تو آپ یہ ریسک بلکل بھی نہ لیں ٹھیک ہے جو باقی موڈلز ہیں سنگر کے یا پھر یوشہ جنوم کے اس طرح کے ان میں اس سائٹ پہ جو کہ ہمارا بوبن اپارٹمنٹ ہوتا ہے اس سائٹ پہ ایدھر ایک اپشن دیا جاتا ہے بلیک لر کا ہوتا ہے ہم نے اس کو پہلے ڈاؤن کرنا ہوتا ہے اس سائٹ سے ایک ہوتا ہے بٹنز کو پش کر کے ایسے ڈاؤن کریں گے تو جو ہمارے دندانیں ہوتے ہیں وہ ایٹو میڈکلی نیچے چلے جاتے ہوتے ہیں جن کی مشین ایٹی ٹو ایٹی یا ٹونٹی ٹو سیسٹی تھری ہے وہ ڈائننگ پلیٹ ہی یوز کریں گے کوئی اور رسک نہ لیں کوئی مجھے کہا تھا کہ ہم فیڈڈو کو ہٹا لیں تو ہمارے میڈاٹی کر لیں تو فیڈڈو کو آپ ہٹانے کی بلکل ذہن بھتا کریں کیونکہ آپ بگنرز ہوتے ہیں یا گھر میں تو ہم سے وہ سائی سے اجیسٹ نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جاننگ پلیٹ ہی لینے ہیں سنگل کے شوروم سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بعض سنگل کے جو مرڈلز ہوتے ہیں ان میں آپ نے ادھر ایک اپشن دیا ہوتا ہے آپ نے ان کو یوز کر کے اپنے فیڈو کو ڈائن کر لینا ہوتا ہے اب آئی خوب جو پرابلم تھا کتھ ریڈ اوپر کیوں کیوں نہیں آتا اگر آپ امبراریجی کر رہے ہیں ڈائننگ فوٹ یوز کر رہے ہیں آپ باس کہی ہوتا ہے کہ رنگ پر جسٹ نہیں ہوتا تو آپ کو میں سارا کچھ اس ویڈیو میں بتا رہی ہوں میں پہلے بھی بتا چکی ہوں شاید آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھتے ہیں اس لئے مسئلہ ہوتا ہے یہ جو چیز ہوتا ہے یہ والا پارٹ ہوتا ہے اس سے ہم اپنی مشین سے نیڈل سے گزار سکتے ہیں بس تھوڑا چھوٹیٹس کو ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے اور بہت ہی آسان ہوتا ہے یہ دیکھیں آرام سے آگئی ادھر سے بھی آگئی اب کوششن ہے کہ ہمارا تھریڈ بار بار کیوں توٹا ہے اب میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں سٹی سٹیچ ہے ایویٹھنگ ایس اوکے اگر ہم ڈائننگ فوڈ نہیں بھی لگاتے تو ہم پھر بھی امرائیڈی کر سکتے ہیں یہ پھر میں بھی کھاتی ہوں اچھا بعض افار تھریڈ اس لئے بھی توٹ سکتا ہے کہ آپ اس کو صحیح سے جیسٹ نہیں کرتے یا آپ کے نیڈل کے پاس اکٹھا ساتھ میں ہو رہا ہوتا ہے ٹکرانے کا خطرہ ہوتا ہے تو تب بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ ڈائننگ فوڈ کے بغیر بھی فری ہینڈ ایمبرائیڈری ایزیلی سنگر کی مسین سے کر سکتے ہیں میں نے اس کو اب یوز کی ہے میں نے ایسے سے فیبرکس ہی ہیں جو میں دالو مشین نہیں سکتی تھی میں تو اتنی خوش ہوں لکی ہیں آپ لوگ جن کے پاس اس طرح ہاں کی مشینز ہیں یہ بس ٹائم نہیں ہے میں سے مزید ویرییشن کر کے دکھاؤں بس ایک منتھ اور دے دیں پھر آپ کو میں ویرییشن ضرور کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں توٹ رہا دائنگ فوڈ کو بس آپ نے صحیح سے ایجیسٹ کرنا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کا دھائٹ بھی نہیں توٹے گا دائنگ پلیٹ لگا رہے ہیں تو دائنگ پلیٹ کے ہول سے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے دائنگ پلیٹ کو گزارنا ہوتا ہے اگر اس کو باہر بھی نکالنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے یہ جگہ دیکھنا ہے کہاں پہ ہے رنگ کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں رنگ سے ہم نے اس کو بیسے گزار لینا ہے یہ در کو تھوڑا سوپر کرنا ہے جن کا مسئلہ کلیر ہو چکا گا پھر بھی اگر آپ کا ڈاؤٹ کلیر نہیں ہوا تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت ملوں گی پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ